مرشد کا بتایا اللہ عظیب سے جیاد آ گیا کہ آپ نے حکم کرنایا ہے کہ ایک کو ویٹنگ ہو رہی ہے اس کو حکمت کی تھی دارہ خلیفہ وقت تھی ویٹنگ ہو رہی ہے تو آپ نے رمائے تھا اندر کوئی نہ آئی باہر جو دربان تھے انہیں حکم تھا اندر کسی کو نہ آنے دیا جائے اگر حکمت عزی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ دادے تشریف آتے ہیں دربان ان کو منع کرنے تھے آپ اندر نہیں آنے تھے وہ کہتے ہیں لیکن وہ ان کو اندر نہیں جانے جائے جاتا تو آپ تشریف لے جاتے ہیں اس کی اسلام ہے تو انہیں حجاز امام عزیم قان اور امام عزیم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ تشریف لے کے آتے ہیں دربان کے کچھ کہنے سے پہلے دربان عرض کرنا ہی چاہتا تھا حضرت کے عزیم رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ وقت ہے آپ کی نظر پڑھی آپ نے دیکھا آپ تشریف لائے ہیں آپ نے ملکی چوڑی آپ بھانگے بائے کی طرف تیز قدم سے بھانگے بائے دشریف لائے اور ہاتھ ہاتھ کی عرض کرنے کے اے میرے آقا یہ آپ کے لیے نہیں تھا یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ آ سکتے ہیں یہ ہوتی ہے مالکوں کی بات ان کو پتا تھا یہ ہمارے مالک ہیں عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں بھائی نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا ان کے بارے میں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ نے آپ بہت شیف لائے اس سے پہلے کے دربان کو کہہ دیتا اب عزت کرتے ہیں میرے آقا یہ حکم آپ کے لئے نہیں ہے یہ تو باقی لوگ یہ ہے وہ حظم اور تقریم یہ ہے وہ عدب اس وقت آپ مرنے سے شہزادیں ہیں کچھ میں بڑے نہیں ہیں شہزاد کی میں ہے اس وقت لیکن آپ تو پتہ ہے یہ کون ہے یہ مالک ہیں مالکوں کا عدب کس طرح کیا جاتا ہے حکم ہوتے ہیں غلاموں کے لئے یہ رہایہ کے لئے احکام ہوتے ہیں ان کے لئے مالکوں کے آگے حکم نہیں ہوتے ہیں ان کے آگے ہاتھ پانک کی جاتی ہے ان سے بنائیں ان سے دعائیں لی جاتی ہیں ان کے حکامات کو مانا جاتا ہے باہی نے کہا نا ہمارے باپ ہمارے نانا کے غلام ہیں انہوں نے کہا جو بیٹا لکھو آ کے لے آو یہ میرے لئے سند ہو جائے گا ان کو پتہ ہے انہوں نے لکھ دیا تو وہ حق ہے یہی وہ چیز ہے جہاں میں ہمارے آستانے سے دوستو ہمارے پیرو مرشد چبروز آپ کی قواہش ہیں چبروز آپ کی محنت سب سے لے پہ شام تک ایک ہی بات اپنے آقا کے روجو اس بارگاہ کا عدب کرو اپنے آردیو اپنے آردیو سپارگاہ میں پر اپنے آردیو سپارگاہ کے لئے انہیں الفاظ بے جاند ہیں راڑا جا سارہ کے لئے